اچھا یہ جو سائیفر کیا آپ نے ذکر کیا تو سائیفر کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ابھی ہے نا یہ ہمارے ملک میں یہ سیاسی طبقہ جو ہے نا یہ ہر چیز کو ڈسٹورشن کا شکار کر دیتا ہے. سائیفر is nothing. یعنی سائیفر is not کوئی secret state secret نہیں ہے. یہ ایک میمز آف کمیونکیشن ہے. چھیک ہے. یعنی ہر زلہ کچیری زیرے ریپٹری کمیشنر کے دفتر میں بھی ہوتا ہے کہ secretly کوئی چیز convey کرنی ہے تو اس کے codes ہوتے ہیں. چھیک ہے. ان codes میں وہ آپ convey کر دیتے ہیں. تو جو message ہوتا ہے وہ once it has been opened تو وہ پھر secret نہیں رہتا ہے وہ تو پھر جو action ہوتا ہے لینا پڑتا ہے نا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ codes ہوتے ہیں codes سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ بتاتا ہوں کہ یہ سائیفر کے documents بنے ہوتے ہیں ہمارے خاص بنتے ہیں اور وہ پوری ایک منسٹری میں ہمارے ایک الگ wing ہوتا ہے. training ملتی ہے. ہم لوگوں کو training ملتی تھی. بقیدہ اس میں اور میں پھر سائیفر کو operate کرتا تھا. operate in the sense کہ assistant ہوتا تھا. تو کرتا وہ تھا لیکن اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پھر میں کام تو نہیں رکھتا نا. اور یہ ہوتا basically written letter ہے کہ جس کے اندر آپ نے code ڈالا ہے بس. it is a means of communication. جس طرح ہم letter بھیجھتے ہیں نا وہ letter codes میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی وہ پھر codes جو بندہ ہوتا ہے اس کو کھولنا آتا ہے ایسے کر کے وہ کرتا ہے اور machine. اور code مدر کس طرح کا ہوتا ہوگا اگر کوئی. کتابیں ہوتی ہیں بنی ہوئی اور وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہر mission کو. الگ الگ ہے ان کا. ہر mission کے لیے. نہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ common ہوتی ہیں کہ منسٹری میں بھی وہی چیزیں code چلتا ہے. مشنوں میں بھی وہ code چلتا ہے. تو مشنوں میں اور وہ باقیدہ periodically ہم change کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ code ہمیشہ رہ جاتا ہے. وہ باقیدہ پھر منسٹری سے ایک بندہ courier جاتا ہے. by hand mission کو hand over کر کے آتا ہے. ambassador کو دے کے آتا ہے. ہر دفعہ.